بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چلیے جی ایک افسوس نہ خبر سے آپ کو بخبر کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کپوارہ زلہ سے خبر نکل کر سامنے آئی کہ جہاں پر دو بچیوں کی شادی تھی اور والد کا اچانک سے انتقال ہو گیا ایک افسوس نہ خبر ہے اور یہ خبر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کچھ اور سوچتا ہے لیکن اللہ پاک کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں تو ہم آپ کو پوری تفصیلات کے ساتھ آگاہ کریں گے اس لائیو پروگرام میں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پورا معاملہ کیا ہوا ایک بار میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ خبر جو ہے یہ کپوارہ زلہ سے آ رہی ہے جہاں پر دو بیٹیوں کی شادی ایک گھر میں جبکہ تیاری تھی اور دو روز بعد وہاں پر شادی کی دھوم مچنے والی تھی لیکن گھر والوں کو کیا پتا تھا کہ پہلے ماتم ہی ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ سیدھے کپوارہ سے جڑ چکے ہیں تاہر ہمارے ساتھ ہیں تاہر کیا کچھ تفصیلات ہیں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جی راہل صاحب سے پہلے آپ کا شکر ہے بے شک یہ ایک بڑا سانیہ ہے جس طرح جو ہیں لوگ ایک طرف سے جو ہے شادیوں کے تیار میں جڑی ہوئے کہ یہ ہر طرف سے خوشیل کی نہر کی لیکن اسی کے بیچ اللہ نے جو ہے باپ کا سانیہ ہی اٹھا دیا اگر ہم بات کریں گے تفصیل سے یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش کرنے کی بوشت کریں گے یہ نشمالی کشمید کے ذلہ کپوارہ کے حیدر ہندوارہ کا واقعہ ہے اور یہاں ایک شاکست ہے اس کا نام ہے نیسار احمد میر والد حادی مہمد مغبول میر شاکست ایک ہے جس کی ساتھ بیٹیاں ہوتی ہیں اب کیونکہ دو بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں جو تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اب جو آنے والی اٹھوار ہے اٹھوار کے دن پر جو ہے اس کی رکھ سپیت ہونے والی تھی اب یہاں پر جو ہے خوش قسمیت کی بات سے انہوں نے جو ہے مہنزی راب کے بدلے انہوں نے یہاں پر ایک اجتماع کا انعقاد کیا تھا انہوں نے ساری تیارے کی تھی کہ اس دن پر ایک دین اجتماع ہوگا اس کے لئے ساری تیارے کی بھی ہی تھی لیکن اسی کے چلتے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے باپ بیمار تھا پہلے سی بتایا جارہا ہے کہ وہ لیور پیشنٹ تھا اس کا لیور جو ہے وہ کئی نتی جو ہے انوالو تھا آج تک اس پر جو ہے لگ بار چالی سے پچاس لاکھ روپیا کا خرچہ آیا ہے علاج کے طور پر اس کو خرچہ کیا گیا ہے چالی سے پچاس لاکھ لیکن گزشتہ رات جو ہے وہ کافی بیمار پڑا تھا بعد میں جو ہے اس کو تھنوارا منتقل کیا گیا اور ہنوارا سے اس کو سیدھے جو ہے سکیمز کے لئے ریجا گیا جہاں پر وہ جہاں گزشتہ رات کے ایک بجے جو ہے اس نے دنیا سے انتقال کیا ہے اگر ہم اس کے ساتھ اس کے رہنے والی بات کریں گے اگر بچوں بھی بات کریں گے اس کے ساتھ بچیاں ہیں لڑکا اس کا کوئی بھی نہیں ہے یہ دو بچی جو اس کی دو بچیاں لڑکیاں تھیں ان کی شاری تو آج جیسے کم اس کی مہنگیرات ہونے والی تھی اس کے بعد اتوار کو رکھ ستیتے ہونے والی تھی کیونکہ اللہ نے پہلے سی بات کا سایہ ہوساریا تو جو ہی یہ خبر علاقے کے اندر فیل گئی علاقے کے اندر جو ہے پورے علاقے کے باتے ناکم بچ گیا اور لوگوں نے اس کے علاقے کے ذات کو اس گاؤن کے طرف پر رکھ کیا اور لگ بک جو ہے چار سے پانچ سار لوگوں نے جو ہاں اس کی جنازہ ادا کی کیونکہ یہ بڑا سانیا تھا علاقے کے لئے ساتھ بچیوں کا ایک سہارا باپ تھا اور اللہ نے اس سہارے کو لیا تمہارا ہم یوں کہیں گے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ ہمیں بتا دیجئے گا طاہر ازان بھی ہو رہی ہے یہ بتا دیجئے گا تھوڑا سا کہ سات بچیوں کا یہ والد تھا سات بچیاں تھی اس باپ کے لیکن مجھے بتا دیجئے گا کہ کیا یہ سات بچیاں جو تھی ان کی سب کی شادی ہو گئی تھی یا گھر میں پہلے ہی شادی ہو رہی تھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو پہلے اس کے گھر کے ادھر شادی ہونے والد جو اس کی دو بچی بیٹیاں ہیں پہلے ہی اس کی شادی جو شروعات ہوئی تھی ابھی تک کسی کی شادی دنگ بھی ہیں آج پہلے بار جو ہاں اس کی دو لڑکیوں کی شادی ہونے والے دیکھئے ہیں تو یہ بتا دیجئے گا ان کی کوئی عمر یا ان کی کوئی شناخت ہو پائی ہے ہاں دیکھ اس کی جو عمر ہے وہ پنچاس سال بتائی جاری ہے اور اس کا نام جو ہے نسار احمد میر ولد حاجی محمد مغول میر بتایا جارہا ہے اور میں نے پہلے میں بتا دیا کہ یہ جو ہاں پہلے سے ہی لیور جو ہے اس کا وہ علموانہ تھا اس پر جو ہاں حلاج کے لیے آج تک جو ہے لگ بھر چالی سے پنچاس سال ہونے آج تک کھرچ کیا گیا ہے تو بلا کر آج جو ہے کن مزید سالات کے اندر سے انتقال کیا ہے تو طاہر یہ بتا دیجئے کپوڑا کے کس علاقے میں ہوا ہے تفصیلی طور پر ہمیں یہ سمجھا دی گیا علاقے کا نام کیا کیونکہ کافی ساری خبریں جو ہیں وہ چلی اور الگ لگ نام بتایا جارہے تھے اس جگہ کے آپ بتا دیجئے گا کہ اصل حقیقت اور اصل جگہ کا نام کیا ہے بلکل بلکل میں آپ کو ریالٹی بتاؤں گا کیونکہ صبح سے اس پر جو ہے کافی خبریں چلی ہیں اور بہت ساری خبریں ایسی ہی جو بلکل بے بنیاد خبری تھی اس میں صرف کچھ ایسی بھی بتایا گیا کہ جو کی بنیادی طور پر ہوا بھی نہیں ہے یہ بلکل ہنوارہ جو سب ڈسٹر کوپارہ کا مانا جاتا ہے ہنوارہ سے لگ پر جو ہے دیس کلومیٹوں کے دوری پر یہ حرل علاقہ ہیں اور یہ اس کا ایک علاقہ مانا جاتا ہے جو ماور علاقہ ہیں تب سے بڑا علاقہ مانا جاتا ہے جہاں سے انگرن رشید تعلق رکھتا ہے اسی علاقے کے ساتھ یہ دوسرا جو ہے ایک علاقہ ہے حرل مانا جاتا ہے اور حرل علاقہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے چلیے چلیے بہت بہت شکریہ طاہر ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے جنہوں نے تفصیلی طور پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس باپ کی ساتھ بیٹیاں تھی اور ساتھ بیٹیوں کا ایک واحد سہارا جو ایک باپ واحد سہارا ان کے گھر میں تھا وہ بھی اس دنیا میں چل بسا جی طاہر جی جی یہ بھی بتانا چاہیں گے چونکہ جو شادی اب ہونے والے کی بہرحال کے طور پر شادی کو منتقل کیا گیا ہے اس کو پھلہ کینسل کیا گیا ہے اب یہ جو شادی ہیں اب دو مہینے کے بعد اس کی جو رخصدی کامل ہے وہ اب دو مہینے کے بعد کیا جائے گا چلیے چلیے بہت بہت شکریہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور یہ خبر نہیں ہے بلکہ ایک میسیج ہے کہ اگر ہم شادی ویا کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خوشی میں گم جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور خاص کر ایک باپ کی ایک کہانی جو ہے میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ایک باپ جو اپنی دو بیٹیوں کی شادی دیکھنا چاہتا تھا اپنے گھر میں خوشی کا ماحول دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی سات بیٹیاں تھی ایک بڑا معاملہ ہے سات بیٹیوں کا باپ اس دنیا سے چل بسا ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ کپوارہ سے آ رہا ہے جہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ دو بیٹیوں کی شادی دو روز بعد تھی دو روز بعد اس گھر میں جو ہے وہ بارات آنی تھی دولے کا وہاں پر آنا تھا اور دو بیٹیوں کی شادی آپ اندازہ لگائیں کہ باپ کے لیے کتنی خوشی کا دن ہوگا کہ جب اس کو یہ پتا تھا کہ میری دو بیٹیوں کی شادی ایک ہی دن ہونی ہے اور سات بیٹیاں اس کے گھر میں تھی اور اس کے گھر میں سات بیٹیاں تھی دو بیٹیوں کی شادی ہونی تھی اور لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا کہ اس باپ کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے تو ایک افسوسناک واقعہ تھا جو آپ تمام لوگوں کے سامنے ہم نے گرونڈ زیرو سے طاہر ہمارے ساتھ جڑے تھے جنہوں نے کپوڑا سے ہمیں یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ فرام کی ہیں اور صبح سے یہ کافی سارے نیوز چینل پر خبر چل رہی تھی لیکن ہم نے مناسب جانا کہ تمام جو تفصیل ہے اور حقائق جو ہیں وہ بیان کیے جائیں اور یہ شخص جو تھا یہ بیماری میں مبتلا تھا اور جو کہیں نہ کہیں آج اس دنیا فانی کو کھیر آباد کہا گیا اور سات بیٹیوں کا باپ اس دنیا سے چلا گیا دو بیٹیوں کی شادی تھی اور کہیں نہ کہیں وہ دو بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ باپ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ پایا بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کابرہ راست ہمارے ساتھ جونے کے لئے